بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کنٹرول کر رہا ہے چودری پرویز الائی وزیراعلا پنجاب نے عمران خان صاحب کو کیا خبر دی ہے اور چودری مونس الائی عمران خان صاحب سے ملے تو ان کو کیا بریف کیا یہ تین چار چیزیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں غور سے سننے والی خبریں ہیں کیونکہ اس وقت راولپنڈی میں بہت زیادہ حل چل ہے اور راولپنڈی میں بھی چند چند لوگوں کے درمیان بہت زیادہ حل چل ہے اس وقت پاکستان کا پورے کا پورا نظام جو ہے وہ مفلوج کیا ہوا ہے اور ہائیجیک کیا ہوا ہے اور اس میں ہائیبرڈ سسٹم جو ہائیبرڈ نظام ہے وہ ہے اور یہ کوئی گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے گورنمنٹ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ شکار جو ہے وہ جتی ایک تیر سے کئی شکار کرنے تھے وہ ہو گیا نمبر ون یہ کہ سابق وزیراعظم عمران خان ایک تو ان کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا اور اس کے بعد جو کچھ کھیل کھیلا گیا اور ابھی تک افیار درج نہیں ہوئی اور اس کے لیے چودری پرویز علائی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی دی گئیں فیڈ کی گئیں یہ ساری چیزیں باری باری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وزیراعظم نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے اس پورشن کو چھوڑ دیں جس پہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ اضامات لگائے اور سخت زبان بھی استعمال کی سب کچھ کیا وہ ایک پولٹیکل نیریٹیو اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے اور وہ ڈیمانڈ کی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈیمانڈ کی کہ جناب وہ فل کوٹ فل بینچ نہیں فل کوٹ وہ اس بات کی انویسٹیگیشن کرے کہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں نمبر دو انہوں نے یہ کہا کہ وہی بینچ وہی فل کوٹ شہید عرشہ شریف کے معاملے میں بھی انویسٹیگیٹ کرے اور اس پہ بھی اپنا پحقیقات کرے دونوں کا سمپل سی بات انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو نوٹس لیں اور فل کوٹ سنیں فل کوٹ سے مراد ہے تمام اونرابل ججز اس بینچ کا حصہ ہوں یہ لارڈر بینچ نہیں ہوگا بلکہ فل کوٹ ہوگا فل کوٹ میں تمام ججز اس کو سنیں اب شہباز شریف صاحب نے اتنا بڑا جو سٹیپ ہے وہ کیوں لیا اس لیے لیا کہ انظام جو ہے وہ اف آئی آر وہ انظام لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب پہ اور رانہ سناولہ صاحب پہ اور وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ ماضی میں سانیہ مارڈر ٹاؤن جو ہے وہ ہو چکا ہے اور سانیہ مارڈر ٹاؤن میں بھی یہی کردار تھے کمو بیش اور اس لیے یہ موجود ہے پھر رانہ سناولہ صاحب کی تقاریر موجود ہیں کہ انہوں نے بھی تقاریر میں بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا موجود ہیں ساری چیزیں پھر ایک مذہبی جنونی کے ہاتھوں یہ سارا واقعہ کروا کے اور اس کے بعد اسی کے ارد ارد گھومنا یہ چیزیں جو ہیں تو پہلی بات شباز شریف صاحب نے یہ بات کیا کہ چیف جسٹو پاکستان اور فل کورٹ سنیں شباز شریف صاحب کو بریف کیا گیا ہے کس نے بریف کیا ہے یہ ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اس چیز کو کیونکہ وہ اگر ہم بتا دیں گے تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی شباز شریف صاحب کو بریف کیا گیا اور شباز شریف صاحب کے کہنے پہ کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اور یہ جو تیر ہیں وہ ان کی طرف کیوں آ رہے ہیں تو یہ تیر اس لیے ان کی طرف انہوں نے کہا جی آ رہے ہیں کہ مسئلہ سادہ سا ہے کہ اس میں ہم تو شامل نہیں ہیں یہ اس قتل میں کوئی ہم شامل نہیں ہیں اور پنجاب کے بارے میں جو ریپورٹ مانگوائی گئی تو پنجاب کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ پنجاب میں بھی جو ابھی تک افیار درج نہیں ہوئی اور چودری پرویدرائی صاحب جیسے وزیراعلا بھی بے بس ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں ان کو ساری بات بتا دی گئی کہ معاملہ یہ ہے جناب اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے اور آپ کو اس میں گھزیٹا جا رہا ہے پولٹیکلی اب اس میں بڑا اچھا ڈیزائن کیا گیا تھا جس نے بھی کیا تھا لیکن اس میں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے افیار میں شباہ شریف صاحب رانا سنواللہ صاحب کے ساتھ ایک فوجی افسر کا نام رکھ دیا اور ان کو بھی شامل کر لیا یہاں سے ذرا کھیل ہو گیا خراب اور انہوں نے ان کو شامل جب کیا تو پہلے تو یہ تھا کہ رانا سنواللہ صاحب اور شباہ شریف صاحب پہ الزام لگے گا افیار درج ہو جائے گی اور یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے لیکن عمران خان صاحب نے جو تیسرے فوجی افسر کا نام دیا اس کے بعد وہ بریک لگ گئی اس چیز کو کہ اب ہم کیا کریں ادھر شباہ شریف صاحب کو جو انفرمیشن دی گئی انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی رول نہیں ہے اور ادھر بھی اور چودری پرویزل آئی صاحب کو جو پولیس نے رپورٹ دی اس نے کہا جی ہم نے یہ ایک سٹیٹمنٹ یہ کیسے آنن فانن ہوا پولیس نے بتا دیا پولیس افسران نے کہ یہ جناب ہم نے سٹیٹمنٹس نہ ریکارڈ کی ہیں نہ ہی ہم نے جاری کی ہیں ایک مقامی طور پر جلدہ جلد جو پہلی ویڈیو آئی اس میں وہ تھانے میں ریکارڈ ہوئی لیکن کیسے میڈیا تک پہنچی اس میں پولیس افسر کا کوئی رول نہیں ہے پھر جو دوسری ویڈیو ریکارڈ ہوئی وہ تو کسی تھانے میں ہوئی نہیں وہ تو پولیس افسر نے آکر ٹی وی پہ بتا دیا تو ساتھی خبریں کہ چودری پرویجلائی صاحب اور عمران خان صاحب کے ترمیان دھگا ہو گیا ہے اور کچھ نہ کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے فوری طور پر چودری مونے سرائی ملے عمران خان صاحب سے اور ان کو بتایا کہ پیچھے یہ ہیں جناب لوگ یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں یہ سی ایم صاحب کی کوئی بات نہیں ماندہ بلکہ یہ چیزیں کہیں اور ہی مینج ہو رہی ہیں لہذا عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آگئی اور انہوں نے کہا کہ یہ چودری پرویجلائی صاحب نہیں بلکہ سسٹم کا قصور ہے اور یہ بات بھی اچھل ایسی ہے اب وہاں پہ یہ چیز رکی اس کے بعد آپ آجیں اسلام آباد شہباز شیف صاحب کو جب پتا چلا کہ یہ تو سارا ہمیں آپس میں ہی ہسانے کی کوشش ہے قتل کا مقدمہ آپ کو پتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو مرہوم پہ جو قتل کی افیار درج ہوئی تھی تو وہ 109 ایک سنو جیسے کہتے ہیں مشاورت اور شامل کرنا تو اس میں ان کو سزائے موت ہو گئی تھی تو شہباز شریف صاحب میں ذاتی طور بھی بتا سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو سکتا ہے لیکن شہباز شریف صاحب اس معاملے میں اس طریقے سے انوالو نہیں ہو سکتے جیسے کیا جا رہا ہے بہرحال ان کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے ان کو شہباز شریف صاحب کو تو انہوں نے اس لیے یہ کام کیا کہ جناب سپریم کورٹ کا فل کورٹ فل کورٹ سنے اس معاملے کو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ کا فل کورٹ اور ایون چیف جسٹر پاکستان سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں تو اس میں وہ اپنی بات کر سکیں گے کیونکہ ان پیس انفرمیشن ہے شہباز شریف صاحب کو بریف کر دیا گیا ہے کہ جناب اس میں ہم نہیں ہیں یہ معاملہ کہیں کا کہیں ہے تو اس لیے اپنے آپ کو جلدی کلیر کریں ایک تو پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے شہید عرش شریف کا معاملہ بھی جوڑ دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ شہید عرش شریف کا کیس بھی وہی فل کورٹ جو ہے وہ سنے اور شہید عرش شریف کے معاملے میں بھی جو شباز شریف صاحب کو بریف کیا گیا ہے اس میں بھی انہوں نے بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ قتل جو ہے وہ اس حکومت کے اپنے ذمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تحقیقات کروائیں جس طرح کا کمیشن چاہیے اس طرح کا بنا دیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہونے دیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو ریپورٹ آئی ہے جی آئی ٹی عرش شریف صاحب کی ریپورٹ آئی ہے اس میں پوشٹ مارٹم ریپورٹ کینیا کی بھی اور یہاں کی بھی کینیا کی ریپورٹ میں بھی جو بات کی گئی ہے وہ ہے کہ گولی جو ہے دو گولیاں لگی ہیں اور وہ بارہ سے تیس سینٹی میٹر کے فاصلے سے لگی ہیں یعنی ایک فٹ اور پونے دو فٹ ایک فٹ اور دو فٹ کے درمیان اڑھائی فٹ کر لیں ایک فٹ اور اڑھائی فٹ کے فاصلے سے دو گولیاں ان کو ماری گئی ہیں بارہ سینٹی میٹر سے تیس سینٹی میٹر تک یہ ٹوٹل ہے جی کہانی عرش شریف صاحب کے معاملے کی تو اتنے قریب سے جو گولی ماری گئی ہے تو اس سے ہی ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور کون سا ویپن استعمال ہوا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور غالب امکان یہ ہے جو ویپن جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں ہوتا بڑی رائیفل سے بڑی رائیفل سے نہیں کیا گیا بڑی رائیفل سے نہیں کیا گیا قریب سے کیا گیا اور درمیانی آتشی اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے یہ ان کی میڈیکل ریپورٹ ہے جبکہ اسلام آباد میں وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہی وہ بھی چھپائی جا رہی ہے اور تین نومبر کو شہید عشد شریف کی فیملی نے وہ ریپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی فوکل پرسن نے پولیس سے پولیس والوں نے کہا پہلے گئے وہ ہسپٹل ہسپٹل والوں نے کہا جی وہ ریپورٹ ہے پولیس والوں کے پاس پولیس والوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی ریپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں ادھر عمران خان صاحب کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور ادھر عشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ غائب ہو چکی ہے وہ نہیں دی جا رہی اس کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ رجوع کر رہے ہیں اور ادھر پرائم نیسٹر شہباز شریف نے جو کہہ دیا ہے کہ جناب ان دونوں معاملوں میں فل کوٹ سنیں سپریم کوٹ کا فل کوٹ سنیں اور وہ فیصلہ کریں یہ چیزیں آگئیں ہیں جی میدان میں اور یہ ہے حقیقت حال اس وقت جو صورتحال ہے اس عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں کئی کوشش کی گئیں نمبر ون کوشش یہ تھی یہ جو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی پنجاب پولیس نے جو پھرتیاں دکھائیں نیچے نیچے اس سے یہ تھا کہ چودری پرویزلہ یا رمیدان خان صاحب کے درمیان انبن ہو جائیں اختلافات شروع ہو جائیں اور کہا جائے کہ چودری پرویزلہ صاحب اس میں خدا نہ خواستہ وہ بھی اس سازش میں شامل ہیں تو انہوں نے تو اپنی پوزیشن کر دی ہے کلیئر ایون پولیس نے آکے بھی خود کلیئر کر دی کہ یہ ہمارے سے اوپر اوپر بالا بالا سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی بریف کر دیا گیا اس کے بعد ایف آئی آر جو درج نہیں ہو رہی وہ آپ سمجھ جائیں کہ کیوں نہیں ہو رہی وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس میں ایک فوجی افسر کا نام آجیا ہے اور وہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جو مجھے لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو بلکل اسی طریقے سے آنا پڑے گا جیسے ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب سانیہ مارڈل ٹاؤن ہو گیا اور ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب کے بار بار کش کے باوجود اپیل کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی تو وہ اسلام آباد کی طرف ہوئے تھے لانگ مارچ کیا تھا دھرنا دیا تھا اور اس کے بعد معاملات جب بہت زیادہ کشیدگی کی طرف بڑھے تو نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہمارا بیچ بچاؤ کروائیں اور کوئی راستہ نکال لیں تو جنرل راہیل شریف صاحب سے ملاقات کی تھی ٹاکٹر طاہرل قادری صاحب نے تین گھنٹے کی سویل ملاقات تھی اور اس میں جنرل راہیل شریف صاحب نے سانہ امارل ٹاؤن کی ایف آئی آر درج کروائی تھی اور اس ایف آئی آر کو پھر بعد میں خراب کس نے کیا یہ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی آپ کو بتا دیں گے کہ پھر اس ایف آئی آر کو خراب کرنے والا کون تھا اس کی بھی ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا ہے منحاج القرآن والوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہے سب کو پتا چل چکا ہے کہ وہ مقدمہ خراب کروانے والا اصل میں کون تھا تو یہ اسی طریقے سے اب آنا پڑے گا عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کریں دھرنا کریں ایف آئی آر درج کروانے کے لئے کیونکہ ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی الٹا بلکہ اس کے بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ خبریں آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لو عمران خان صاحب پہ ایک اور اٹیمٹ کی جائے گی یہ خبریں چل رہی ہیں اور اس میں ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے پاکستان کو بھی محفوظ رکھے کیونکہ پاکستان پہلے ہی بہت ساری لاشیں جو ہے وہ اٹھا چکا ہے اور مزید کسی لاش کا متحمل نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں خبریں میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ عرشہ شریف صاحب آلے معاملے میں بھی اور عمران خان صاحب پہ قاتلان حاملے کے بارے میں بھی دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دیئیں جی یہ ہے بیک گراؤنڈ اصل میں جازے دیئے اللہ حافظ